بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوڈیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں خبریں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن سب سے پہلی خبر آزم سواتی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو دوں گا آزم سواتی صاحب کا کیس چل رہا تھا ہائی کوٹ بلوچستان میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے اوپر بہت سارے مقدمات درج کیے گئے بلوچستان میں پانچ مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کی زمانت کروائی تھی اور اس پہ ابھی ایک ٹویٹ کاسم سوری صاحب کا موجود ہے سینیٹر آزم سواتی پر بلوچستان ہائی کوٹ سے پانچ ایف آئی آرز ختم کروائیں دو اور نکال لی انہوں نے انہیں بھی ختم کروانے کی قانونی کاروائی کر رہے تھے کہ سندھ سے پولیس اپنے خصوصی تیارے میں نامعلوم مقام پر اغوا کر کے لے گئی ہے کیا مزاق بنایا ہوا ہے آئین اور قانون کا پھر کہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں یہ کہا جناب کاسم سوری صاحب نے اب اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ فواد چودری صاحب دے رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ اس وقت انسانی حقوق کے حالات یہ ہیں کہ بلوچستان ہائی کوٹ آزم سواتی پر مقدمے خارج کرنے کا حکم دیتی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا جہاز کوئٹا پہنچتا ہے آزم سواتی کو سندھ پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے انہیں مقدمات میں جو بلوچستان ہائی کوٹ نے خارج کی ہے ان میں سندھ پولیس گرفتاری ڈالتی ہے یعنی دیکھیں مقدمات سارے ایک ہی نوائیت کے ہیں ایک ہی وقوعہ ہے اور ایک ہی ٹویٹ ہے یا ایک ہی بیان ہے اس کے اوپر اٹھا کر بہت سارے مقدمات درج کر دیئے گئے ہیں آزم سواتی صاحب کے خلاف اور وہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں اگر ایک مقدمہ فارغ ہو جاتے تو وہ آٹومیٹکلی سارے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اور ایک وقوعے کے زیادہ مقدمات ہو بھی نہیں سکتے اب وہاں بلوچستان میں پانچ فارغ کیے دو کے اوپر کاروئی چل رہی تھی قاسم سوری کے وقال اور ایک خصوصی تیارہ آیا اور وہ اٹھا کر ان کو لے گیا اب اس میں فواد چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے حالات یہ ہیں کہ بلوچستان ہائی کوٹ نے مقدمہ خارج کرنے کا حکم دیا وزیرِ اللہ سندھ کا جہاز کوئٹہ پہنچا یعنی یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملزمان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ کرنے کے لیے تیارے بلوائے جا رہے ہوں یا صوبوں میں شفٹ کرنے کے لیے تیارے مگوائے جا رہے ہوں اور وہ خصوصی تیارے ہوں پہلے اسلام آباد سے پہنچایا گیا کوئٹہ میں اب خصوصی تیارے کے اوپر لڑکانہ پہنچایا گیا اور یہ وزیرِ اللہ سندھ کا تیارہ ہے یہ بڑی عجیب چیز ہو رہی ہے پاکستان میں ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پولیس بیٹ کرتی ہے کہ کون سی گاڑی آ رہی ہے وہاں سے یا کون سا تیارہ آ رہا ہے وہاں سے وہ اس فلائٹ کے اندر ٹکٹ لیتے ہیں اور بندے کو بٹھا کر لے جاتے ہیں لے گئے اتنے ہی ہوتا ہے لیکن خصوصی تیاروں کا استعمال یہ خصوصی طور پہ کیا جاتا ہے باقی آپ سمجھدار ہیں اس پہ فواج چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ وزیرِ اللہ سندھ کا جہاز کوئٹہ پہنچتا ہے آزم سواتی کو سندھ پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے انہی مقدمات میں جو بلوچستان ہائی کورٹ نے خارج کیے ہیں اور ان میں سندھ پولیس گرفتاری ڈال دیتی ہے پیپلز پارٹی کے وزیرِ اللہ کے جہاز پر آزم سواتی کو لارکانہ پہنچایا جاتا ہے جہاں کمبر اور پولیس اداروں پر تنقید کا جہاں کمبر پولیس اداروں پر تنقید کا جانی کیس بناتی ہے اور انہیں لارکانہ سے کمبر پہنچا دیا جاتا ہے لارکانہ سے کمبر شداد کورٹ کا علاقہ زیادہ دور نہیں ہے وہاں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے یہ ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان اور سینیٹر کے انسانی حقوق بڑا سیریس ایشو بنتا جا رہا ہے آزم سواتی کا اور یہ ظلم رکنے رہا اور یہ ظلم اس وقت تھوڑا ہے جب وزیرِ آزم کا بیٹا سلبان شہباز پاکستان واپس آ رہا ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جب بھی شہباز شریف کو گرفتار کیا یا حمزہ شہباز کو گرفتار کیا تو ان دونوں نے ہر ادارے کو یہی کہا کہ جناب ہمیں کچھ پتا نہیں ہے جو فراڈ کیا جو دون امریکی وہ سلبان شہباز نے کیا اس سے پوچھیں انہیں کہتے تھے سلمان شہباز کو بلاؤ تو سلمان شہباز کبھی آیا ہی نہیں وہ کبھی پیش ہی نہیں ہوا اور سلمان شہباز پاکستان سے کیسے نکلا یہ پتا ہے آپ کو یہ عبیر عباس صاحب نے ایک سٹوڑی دی ہے اور وہ بڑے وسوق کے ساتھ دے رہے ہیں اسلام آباد سے اور سٹوڑی یہ ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے ایک ڈینر تھا اس ڈینر میں یعنی رات کے کھانے کے اوپر سب لوگ اگٹھے ہوئے وہاں جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے سلمان شہباز کے ہاتھ میں واپسی پر ایک ٹکٹ تھمایا اور ان کو کہا کہ یہ اے ٹکٹ ہے آپ پاکستان سے فوراں روانہ ہو جائیں اب جنرل کمر جعوید باجوہ نے ایک ملزم کو پاکستان سے بھگایا یعنی یہ جو انفرمیشن ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت کا آرمی چیف ایک کھانے کے بعد ایک ملزم کو جو منی لانڈرنگ کرتا ہے اس کو ایک ٹکٹ دیتا ہے کہ آپ یہ ٹکٹ لیجیے اور پاکستان سے اب باہر چلے جائیے پھر اس کے بعد چار سال تک اس شخص نے پاکستان واپس آنے کا کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا سوچا بھی نہیں بلکہ یہ شخص اب پاکستان تب آ رہا ہے جب اس کے لیے مکمل ڈیل تیار کر دی گئی ہے اور وہ ڈیل یہ ہے کہ اس کو عدالتوں سے بھی ریلیف مل رہا ہے پھر جو نیپ کے قوانین تبدیل کیے گئے وہاں سے بھی ریلیف ملے گا ایف آئیے پوری طرح سے رانہ سناولہ صاحب کے اور شہباز شریف کے کنٹرول میں ہے تو وہاں سے بھی ریلیف ملے گا تو وہ شخص واپس آ رہا ہے لیکن یہ بڑا سنگین ایلیگیشن ہے جو جرنل کمر جعوید باجوہ کے اوپر لگا ہے اور اگر یہ چیزیں ایسے ہوئی ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو پروائی نہیں تھی کہ کرپشن کے کیسز میں جن لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جن سے لوٹ کا پیسہ برامت ہونا چاہیے وہ ان سے برامت ہو بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو پاکستان سے بھگا دیں اور ان کو قانون کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے اگر یہ سچ ہے اس کے اوپر جواب دینا چاہیے جرنل کمر جعوید باجوہ کو یا کوئی اور بھی اگر جواب دینا چاہیے تو دے سکتا ہے کہ آرمی چیف سے ایک ایسی چیز منصوب کی گئی ہے یہ بڑی ہالناک چیز ہے اب آجائیں اس پہ کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے آصف علی زرداری صاحب نے اور دیگر لوگوں نے نواز شریف صاحب کے سامنے یہ پرپوزل رکھی تھی کہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے پرویز علی کو وزارت علا کی پیشکش کی جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے جس کا رستہ نکل رہا ہے تو پھر عمران خان صاحب اسمبلیاں تحریل نہیں کر پائیں گے اور پھر ان کو ہستیفے دینے پڑیں گے اور اس کو مینج کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ اس آپشن پہ غور کیا جائے تو نواز شریف صاحب نے اس آپشن پہ اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ دیکھیں پنجاب میں الیکشن نواز شریف صاحب نے لڑنا ہے اس کی اپی ایم ایلن تیاری بھی کر رہی ہے انہوں نے فیرستے منگائی ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں امیدواروں کو آہستہ آہستہ فائنل کر رہے ہیں تو پنجاب میں کیونکہ نون لیگ نے الیکشن لڑنا ہے پیپس پارٹی نے تو لڑنا نہیں ہے تو اس لیے پنجاب میں پرویز رائی کو اگر وہ اپنے ساتھ وزیرہ رکھتے ہیں تو دو چار مہینے تو وہ بچا لیں گے لیکن الٹیمیٹلی ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا تو جب وہ الیکشن میں جائیں گے تو اس کا الٹا ان کو نقصان ہوگا اور عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ پہنچے گا تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب نے اس کو دانشمندانہ فیصلہ قرار نہیں دیا اور وہ یہی ضد کر رہے ہیں کہ جتنا لمبا ہو سکے اس پروسیس کو کیا جائے اور پرویز علائی کو جو وزیر اللہ پنجاب بنانے کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے ایک تجویز آئی ہے وہ نواز شریف صاحب نے فیلحال میں فیلحال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اب تک کے لیے مسترد کر دی ہے لیکن سچویشن کو دیکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمن صاحب کے بیانات بلکل بدل گئے ہیں عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے خلاف پاکستان سے بات چیت کی اور اس کی وجہ سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنے جلسے میں سرعام امریکہ مرد آباد کے نعرے لگوا دی ہیں عمران خان صاحب نے آج تک امریکہ مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا فضل الرحمن صاحب ہمیشہ ان کو یہودوں نے سارا قرار دیتے رہے ہیں اور اب انہوں نے امریکہ مرد آباد کے نعرے اپنے جلسے کے اندر لگوائے ہیں عمران خان صاحب ہمیشہ ایک ہی بات کرتے رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تعلقات بنانا چاہتے ہیں تعلقات کو شاندار رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم غلام ہی نہیں کرنا چاہتے ہم تعلقات کے اندر اپنے مفاد پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے لیکن فضل الرحمن صاحب اب نعرے لگوا رہے ہیں امریکہ مرد آباد کے اپنی پولیٹکٹ کو بچانے کے لیے اور ساتھی ساتھ انہوں نے اداروں کے اوپر بھی الزامات لگانے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ جب چاہیں اپنی حکومت بنائیں دھاندلی کریں اور نیوٹرل بن جائیں جب چاہیں یعنی جب چاہیں آپ یہ ایکچولی وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جب چاہیں آپ اپنی حکومت بنا لیں اور دھاندلی کروا دیں اور جب چاہیں آپ نیوٹرل بن جائیں یہ فوج کا اختیار ہے یہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے سوال اٹھایا ہے فوج کے غیر جانب در رہنے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب اس سے پہلے آپ جانبدار تھے تو کیا یہ آپ کا اختیار تھا کہ جب چاہیں مارشاللہ لگائیں اپنی حکومت بنائیں اور دھاندلی کریں اور جب چاہیں نیوٹرل بن جائیں اب فضل الرحمن صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے اس پہ ذرا آپ غور کیجئے فضل الرحمن صاحب یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ان کو اس بات کا خرچہ ہے کہ الیکشن ہوا تو عمران خان صاحب جیت جائیں گے اور اگر عمران خان صاحب جیت گئے تو اس کا الزام کس پر ڈالنا ہے دو ہی چیزوں پر ڈال سکتے ہیں نا یا تو یہ الزام ڈال دیں گے عوام کے اوپر کے عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا کتنی گندی عوام ہیں یا تو یہ کہہ سکتے ہیں فضل الرحمن یہ وہ کہہ نہیں سکتے تو یا یہ الزام لگائیں گے اداروں کے اوپر کہ فوج نے دھاندلی کروا دی اداروں نے دھاندلی کروا دی الیکشن کمیشن نے دھاندلی کروا دی تو فضل الرحمن صاحب پہلے سے وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ ان کیس اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں خیبر پختون خواہ میں تو ایسی صورتحال میں دھاندلی جو ہے وہ اس کا الزام اداروں کے اوپر لگائے جائے گا اس کی اب گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے ساتھی ساتھ فضل الرحمن صاحب اب عالمی اداروں کے بارے میں بھی بولنا شروع ہو گئے جو اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے ہمارے تعلقات خراب کیے ہیں اب پی ڈی ایم کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی ادارے ہمیں اقتصادی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں کوئی ملک آئین اور قانون کے بغیر نہیں چل سکتا آئین اور قانون کی روشنی میں عدالتیں انصاف کے فیصلے کرتی ہیں بلوچستان ہائی کورٹ بار سے وہ یہ خطاب کر رہے تھے لیکن یہاں ایک اور تصویر آئی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جو ایک پروگرام کیا ہے بلوچستان میں فضل الرحمن صاحب کی بارٹی نے جے یو آئی ایف نے اس کے اندر اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں زمین کے اوپر یہ خیمیں رکھے ہوئے ہیں یعنی زمین پہ کالین بچھانے کی بجائے جو خیمیں عالمی اداروں نے یعنی UNHCRU کے یا UNHCR والوں نے یا اقوام متحدہ نے جو خیمیں پروائیڈ کیے تھے سلاب متاثرین کے لیے ان خیموں کو بجائے سلاب متاثرین کو دیتے وہ سردیوں میں ٹھٹڑتے رہے وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑے رہے وہ بارشوں کے اندر خوار ہوتے رہے اور یہ خیمیں سنبھال کر رکھے گئے تھے کس وقت کے لیے اب یہ خیمیں اقوام متحدہ کے خیمیں ان کو کارپٹ کی جگہ بچھا کر گراؤنڈ کے اندر اوپر کرسیاں رکھ کے تو فضل الرحمان صاحب کی پولٹیکل ایکٹیوٹی کروائی جا رہی ہے جے یو آئی ایف کی یہ ہے ان لوگوں کا دل اور یہ ہے ان لوگوں کے اندر انسانیت کہ ان خیموں کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لوگ پناہ لے سکتے تھے اسی طرح سندھ کے اندر جو سندھ کے وٹیڑے ہیں اور جو طاقتور لوگ ہیں یا ان کی حکومت ہے انہوں نے خیمیں عوام کو نہیں دیئے جہاں ہمیں نظر آتے تھے خیمیں جہاں پہ بھی ہم نے ٹریول کی اب تک بلوچستان میں سندھ میں پنجاب میں ہمیں زیادہ تر خیمیں پرائیوٹ انجیوز کے نظر آئے ہیں پرائیوٹ لوگوں کے نظر آئے ہیں ایک ایک انجیو نے اتنا اتنا خیمہ دیا اور جو پاکستان کی گورنمنٹ کو امداد ملی ہے خیموں کی صورت میں وہ اپنے ڈیروں کے اوپر اپنے قبضے کے اندر اپنی حویلیوں کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کس وقت کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں تو یہ اب نکال کر اس کا پہلا استعمال میں نظر آیا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی سطح پر ملنے والی امداد کا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ امداد تو کبھی عام لوگوں تک پہنچائی ہی نہیں گئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے وزیر خدانہ اس معاملے کو چھپا رہے ہیں یہ ایک بڑا انہوں نے سیریس ایشو اٹھایا ہے لیکن دوسری جانب جو آج کا سب سے مزائکہ خیز اور سب سے انٹرسٹنگ جملہ ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے آیا ہے شہباز شریف صاحب نے وہ جملہ کہا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا شہباز شریف صاحب نے وہ بات کی ہے جس نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم پاکستانی کرپشن کی جنگ میں سرخروح ہوں گے واہ 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 شہباز شریف صاحب کا وہ بیٹا جس نے سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کی ہے وہ پاکستان واپس ہارا ہے کرپشن کے الزامات ان کے اوپر عالمی سطح بھی لگے ہوئے ان کے ابھی تک جواب نہیں دیے وہاں اخبار کے ساتھ سیٹلمنٹ کر دی کہ جناب ہمارے کرپشن کے معاملات کے اوپر ہم آگے بڑھنے ہی نہیں چاہتے ہم اس کیس کو آگے چلانا ہی نہیں چاہتے اپنا کیس ہی واپس لے لیا وہاں پہ مکمکہ کر لیا عدالت کے باہر اور کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی کرپشن سے جنگ میں سرخرو ہوں گے ٹی ٹیوں کے کیس ان کے ہیں ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے ان کے کلڑکوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ان کے ڈرائیوروں کے اکاؤنٹوں کے اندر ارب اور روپے اور یہ کرپشن کے خلاف جنگ لڑیں گے اور اس میں سرخرو ہوں گے حیران کر دیتے ہیں ویدے شہباز شریف صاحب کبھی کبھی ایسا جملہ بولتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے بات کر دی ہے اب آجائے ہیں ان کا جو کیس برطانیہ والا تھا نا میں نے آپ کو پچھلے وی لوگ میں ایک بات بتائی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیویڈ روز سے میرے سورس کی بات ہوئی ہے وہ ہس رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا اور میں بتاؤں گا کہ یہ ایسے نہیں ہے جیسے یہ لوگ چلانگیں مار رہے ہیں تو پاکستان کے میڈیا نے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ لیے بھیکاری دانش پر جو ہے انہوں نے چلانگیں مار مار کے جو ہے انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گیا تو انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گیا جی کینسل اس کی وجہ یہ ہے کہ شبا شریف صاحب نے آؤٹ آف دا کوٹ سیٹلمنٹ کی ہے برطانوی صاحبی ڈیویڈ روز کا جو سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ شبا شریف اور علی مران کی طرف سے ڈیلی میل پر حتی کے عزت کے مقدمے کے حوالے سے پاکستانی میڈیا تک پہنچنے والی خبر میں کافی ابحام پایا جاتا ہے ڈیلی میل کی طرف سے جاری کردہ مافی نامہ صرف ایک نکتے پر محیط ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا ایک نکتے پر محیط ہے کہ نیب نے شبا شریف پر ڈیفڈ یہ ایک ادارہ ہے جو امداد وغیرہ پہنچاتا ہے ڈیفڈ کی امداد کی بڑی رقم چوری کرنے کا الزام اس وقت نہیں لگایا جب وہ وزیرالہ پنجاب تھے یعنی یہ ایک غلطی ہو گئی تھی کہ نیب نے الزام اس وقت لگایا جب وہ وزیرالہ پنجاب تھے نہیں یہ الزام تب لگا جب وہ وزیرالہ پنجاب نہیں تھے اخبار نے دیگر الزامات کے لیے معذرت نہیں کی ہے ڈیویڈ روز کیا رہا ہے جیسے کہ مبینہ منی لانڈرنگ کے متعلق معذرت نہیں کی گئی شبا شریف اور علی عمران نے دفاع میں ابھی تک اپنے جوابات نہیں دیے جو انگریزی قانون کے یا انگلیش قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں لہذا وہ دفاع ابھی تک کھڑے ہیں یعنی جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کی منی لانڈرنگ کے ان کی دو نمریوں کے وہ بدستور موجود ہیں اور یہ ایک عوامی دستاویز ہے اور اس کے جواب علی عمران نے یا شبا شریف نے ابھی تک جمع نہیں کروائے اخبار نے شبا شریف یا علی عمران کو کوئی حرجانہ نہیں دیا یا کوئی اخراجات اپنے ذمہ نہیں لیے لہذا یہ آؤٹ آف دا کوٹ سیٹلمنٹ ہے جس کو آپ اپنی زبان میں مکمکہ کہتے ہیں یہ مکمکہ ہو چکا ہے اور اس میں کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگر تو کوئی کہتا ہے سرخ رو ہے نا تو اسے کہے عدالتی کاغذ لے کر آ جاؤ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ شبا شریف بے گناہ ثابت ہو گیا ہے تو اسے کہیں کہ پھر اس سے جرمانہ وصول کریں اخبار سے یہ کچھ بھی نہیں کریں گے صرف گونگلوں سے مٹی جھڑیں گے جھوٹ بول رہے ہیں بیانیاں بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ